بسم اللہ الرحمن الرحیم پیارے دوستو میں ہوں رانا سنین آج میں آپ کے لیے بہت ہی کمال کا بزنس ٹاپک لائیا ہوں دس آسٹرلو مرگیاں صرف اور صرف پالیں اور ساتھ ایک انکو بیٹر خریدیں مہانہ بیس ہزار گرنٹی سے کمائیں لاسٹ ویڈیو میں آپ کے لیے سو آسٹرلو مرگیوں کی فیزیبلٹی لائیا تھا آپ نے بہت پیار دیا اس ویڈیو میں آج میں آپ کو دکھاؤں گا کہ آپ آسٹرلو مرگی کے انڈوں سے بچے نکلانے کے لیے کس طرح کا انکو بیٹر خریدیں کیا قیمت ہے کیا اس کا میار ہے سب باتیں آپ کے ساتھ ڈسکس کی جائیں گی تو چلیے اپنی ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں اسلام علیکم بھائی جان والیکم سلام سار اپنا نام بتا دیجئے میرا نام تنویرہ جی تنویر بھائی کس علاقے سے آپ کا تعلق ہے میں جی سیال کو سمڑے حال سے بیلانگ کرتا ہوں آپ کے پاس یہ جو بکس پڑے ہوئے ہیں بڑے بڑے ڈبے سے یہ کیا چیز ہیں ہمیں ذرا کھل کے بتائیے اور اس کا کیا طریقہ استعمال ہے وہ بھی آج بتائیے گا یہ جی بکس نہیں ہے یہ انکو بیٹر ہے جو انڈے سے بچہ نکلوانے کے لیے استعمال ہوتے ہیں یہ ہمارے پاس ابھی جو پڑی ہوئی ہے سیمی آٹو مشینے ہیں اور سیمی آٹو کا مطلب ہے کہ جو آج سے روننگ کرنی ہے آپ نے سر مارکیٹ میں میں نے جو انکو بیٹر دیکھے تھے وہ لکڑی کے بہت زیادہ دیکھے تھے آج پہلی دفعہ میں یہ دیکھ رہا ہوں یہ جو دیکھنے میں تو جوری لگ رہے ہیں تو یہ اگر ہمیں کھل کے بتائیے کہ لوہے کا بنانے کو آپ کو کہاں سے لوجک آئی اور کیوں آپ نے لوہے میں اس کو بنایا سر آپ کو ویسا تو مارکیٹ میں زارہ انکو بیٹر مل جائیں گے لیکن مارکیٹ سے آپ جو چیز لے کے آتے ہیں دکان سے لے کے آگئے ہیں تو آپ واپس اس کے کچھ سووں میں سے تین چار بندے ہوتے ہیں جو واپس جاتے ہیں کہ یہ کیا چیز ہے یہ اس کا رزلٹ نہیں آرہا تو کیا مسئلہ ہے جو آن لائن بزنس ہے بلکل آسان بھی ہے اور بہت زیادہ مشکل بھی ہے کہ اس میں ہزاروں بندے ہوتے ہیں جو آپ سے بلا وجہ آپ پہ ٹیک بھی کرتے ہیں چلو کسٹمر آپ کو ہونا آپ سے خفاہ ہو آپ کو بات کے بہت چیز ہوتی ہے ایک بلا وجہی جیسے کہتے ہیں تو کون نے کہا میں خام کھا تو اس لئے ہم نے چیز ایک امپروو کیا اور نئی چیز مارکیٹ میں لے گیا ہیں لکڑی کا آپ دیکھیں گے کچھ دنوں کے بعد ویسے ہی نقشہ چینج ہو جاتا ہے جب دیکھیں نا امیڈیٹی اور ٹمپریچر دونوں چیزیں ہوتی ہیں لکڑی ویسے کھلر جاتی ہے جسے عام لفظوں میں کہہ دیں تو اس کا یہ ہے لوہی کی باڈی اس کا بلکل شہ بلکل ویسے رہتی ہے صرف لوہی کی باڈی میں ہم لے کے نہیں ہے ہمارا پانچ سو ایک والا ہے جو وہ بلکل لو نرجیب ہے تھوڑی سی بجلی پہ چلتا ہے پچاس وارڈ پہ چلتا ہے بزار سے لیں گے تین سو سے چار سو وارڈ پہ آپ کا چلے گا ہمارا صرف پچاس وارڈ پہ چلتا ہے سر کتنے کتنے ایکز والا آپ بھی پاس انکوپیٹر ویلے بل ہے ہمارے پاس آپ کو دکھا چکے ہیں پہلے یہ سائیڈ پہ ہے وہ ساٹھ والا ہے یہ اوپر دو سو ایک والا ہے نیچے آپ دیکھ سکتے ہیں فریج باڈی میں سستہ ہوتا ہے یہ ہماری وجہ ہے شورت بھی جسے کہتے ہیں یہ فریج کی وجہ سے ہے فریج والا سستہ دیتے ہیں وہ بھی دو سو ایک ہے وہ تیس وارڈ پہ چلتا ہے اور رزلٹ بھی اللہ کو کم سے بہترین آتا ہے اس کے بعد یہ پانسو ایک ہے اس میں ہم بنا رہے ہیں ایک مثلا جس کی ہیٹ آٹو ہے اور ایک بنا رہے ہیں جس کی ہیٹ اور ہومیڈی دونوں چیزیں آٹو ہیں اس کے لئے ہم ایم چار سو باون کنٹرولر لگاتے ہیں تین لیٹر کا ایلٹرہ سونک ہومیڈی ٹی فائر دیتے ہیں اور اس کی سب سے بہت زیادہ جسے کہہ لیں اب خوبی جو ایچنگ کراتے ہیں وہ اس کو سمجھ سکتے ہیں کہ شوٹ نہیں کرتا اس کے ساتھ باہر ہومیڈی ٹی فائر دیتے ہیں باہر رکھنا پڑتا آپ کو سار اس کو میری سسٹرز بھی کچھ دیکھ رہی ہیں گھر میں رہتی ہیں کوئی کاروبار چاہتے ہیں کوئی سٹوڈنٹس دیکھ رہے ہیں میرے بھائی جو کالیج میں جاتے ہیں کوئی فارغ ہیں جن کے پاس کاروبار نہیں ہے اس کو ایزا کاروبار وہ کر سکتے ہیں اس کے ساتھ کس طرح اپنا لائف سٹیل کو بدل سکتے ہیں تھوڑا بتائیے گا یہ سر دیکھیں نا کاروبار آپ کر سکتے ہیں آپ وہ تو آپ کی جیب کا دیکھنا آپ کو اپنی جیب دیکھنی پڑے گی کدھر سے آپ سٹارٹ لینا چاہتے ہیں باگے آپ کو تھوڑا سا ایڈیا دے دیتا ہوں میں چلے آپ دس مرگیاں اسٹرلوب کی لے لیں دو مرگے لے لیں بارہ پیس ہیں آپ کے پاس دس میں سے آپ کو ساتھ انڈے آتے ہیں ہر بندے کو پتا ہے دیکھیں چسکا مسکا جو مرضی لگا ہے ہر بندے کو پتا ہے جو بروکر لوگ ہیں چالیس روپے کا انڈا لیتے ہیں ویسے پچاس روپے عام روٹین میں سیل ہو رہا ہے اس کا چودہ سو روپے کا عام روٹین میں سیل ہو رہا ہے خود ساب لگا لیں میں آپ کو ڈیلی کی آفراج اس کی بتا دیتا ہوں آپ کو آتے ہیں اگر ساتھ انڈے اگر آپ انڈے سیل کر دیتے ہیں ساڑھے تین سو روپے کی ہیں اگر انڈا آپ سیل نہیں کرتے آپ چاہتے ہیں میں چودہ نکال کے وہ سیل کروں اگر آپ ڈے ون چودہ سیل کر دیتے ہیں تو چار سو تقریباً آپ کو چار سو روپے آرزان نہ آئے گا وہ بارہ سو روپے بن جاتا پر تو تھوڑی سی مشاقت کر سکتے ہیں تو آپ پندرہ دن کا چودہ سیل کریں دیکھیں عام روٹین میں جو دس پندرہ بیس پیس لیتے ہیں اس کو پندرہ سے بیس دن کا چودہ ڈائی سو روپے میں ملتا ہے وہ آپ ڈائی سو پین سیل کریں گے تو آپ کی بیس ہزار روپے تقریباً منتلی بیس ہزار سے بھی اوپر چلا جاتا ہے سار یہ بیس ہزار روپے صرف اور صرف دس مرگیوں سے کما سکتے ہیں بلکل جی دیکھیں محنت محنت سے کمانا اپنی سے آپ مشین نہیں کما کے دے گی مشین لے کے گھر رکھ دیں اور مرگیاں لے کے رکھ دیں آپ کہیں گے کما کے دیں یہ کما کے نہیں دیں گے اپنے اپنی محنت سے کمانا ہے اگر محنت کریں گے تو کمائے جائیں گے اگر نہیں کریں گے تو مرگیاں بھی مار جائیں گے مشین خالی پڑی رہے گی سار آپ کے پاس جو مشینیں ہیں ہمیں ون بائی ون کیونکہ قیمتیں بھی بتا دیجئے اور طریقہ استعمال بھی بتا دیجئے کہ کتنے انڈوں والی ہے قیمتیں دیکھیں آپ زبردستی مینشن کروا رہے ہیں قیمتیں آپ ڈون ہوتی رہتی ہیں آپ کو پتا بھی یہ جو سسٹم چار رہے ہیں بس میں آپ کو بتاتا ہوں وہ ساٹھ ہنٹے والی ہے وہ چھزار پے کی دے رہے ہیں اچ ٹی سی ون میٹر ساتھ دیتے ہیں اگر کسی کو اچ ٹی سی ون میٹر نہیں چاہیے تو اس کو ہم پانتزار تین سو کی دیں گے صحیح اور یہ دو سو ہنٹے کی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہم دے رہے ہیں جی بارہ ہزار پے کی اس کے نیچے والی ہے فریج باڈی میں ہے یہ دو سو ہنٹے کی ہے یہ ہم دے رہے ہیں ساتھ ہزار پانسوں میں اس کے بعد یہ جو ہے اگر کسی کو اس میں چھوٹا کنٹرولر جو ہے یہ والا لگا ہوا ہے وہ چاہیے تو پھر یہ بائیس ہزار کی ملے گی اگر ہیٹ ایم چار سو بام لگا گیا الٹرسونک فائر ساتھ میں آپ کو دیں تو پھر آپ کو ٹھائیس ہزار پے میں ملے گی سر میں نے بہت ویڈیوز میں بھی دیکھا ہے اور آپ کے موہ سے بھی سننا ہے کہ سیمی اور آٹو سیمی یہ تھوڑا کنفیوجن کلیر کر دیجئے آٹو کس کو بولتے ہیں اور سیمی کس کو بولتے ہیں جو ہوتا ہے نا سیمی آٹو ایک ہوتا ہے اس میں مینمل وہ جو پہلے دور میں آتے تھے وہ جس طرح پنکھے کو زیادہ کم کر دیں سپیڈ وہ ہوتا ہے اور اس کے بعد آ جاتا ہے سیمی آٹو اس میں آپ کی ہیٹ دیکھیں نا ہیٹ آپ کی آٹو ہے جو لوگ ہیٹ میں مسئلہ کہتے ہیں کہ ہیٹ آٹو ہے گی نہیں ہوگی اس کی ہیٹ آٹو ہوتی ہے بھلاب آپ کے ٹپریچر پہ بوجھتے بلتے ہیں اور پانی آپ نے لیچے مینمل رکھنا ہے اور جو آٹو ہوتا ہے اس میں آپ کی ہیٹ اور رولنگ جو انڈے کروٹیشن کرتی ہے وہ دونوں چیزیں آٹو ہوں گی اور جو ہوتا ہے نا فولی آٹو اس میں آپ کے انکیو بیٹر کی ہر چیز آٹو ہوتی ہے وہ فولی آٹو ہوتا ہے صرف آپ نے اس کو سیٹ کر کے چلانا ہے اس نے بخود بخود کرنا ہے بلکل جی وہ آپ کو دیکھنا صبح شام دیکھ لیں اس کو فولی آٹو ہوتا ہے سر آپ نے پانی کا نام لیا اس کے اندر پانی بھی ڈالنا پڑتا ہے جی بلکل پانی کی ٹری اس کے نیچے رکھنی پڑتی ہے اس جگہ پہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں وہ ہم میٹر دیتے ہیں ٹی سی وان وہ آپ اس کے اس جگہ پہ رکھیں اور اس جگہ پہ پانی کی ٹری رکھیں وہ آپ کی امیڈیٹی پوری رکھتا ہے سر اس کو کھلا رہنے دیجئے اور ہمیں یہ بتائیے کہ یہ جو اندر جالیاں ہیں یہ ٹری ہیں یہ کیس طرح سے کام کرتی ہیں اس کا کام کیا آیا جالیوں گا یہ جالی سر یہ لگائی ہوئی ہے ہم نے یہ انڈا رکھنے کے لیے لگائی ہوئی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جالی کی کوالٹی بھی آپ اپنے ویور کو چیک کروا دیں سر سٹیپ بائی سٹیپ ہمیں ساری مشینوں کا اندر سے ڈی بیو کروا دیجئے کہ اس کے اندر انڈے کیسے رکھنے ہیں اور یہ ٹریز کیسے اندر ایڈجسٹ کرنی ہے یہ ٹری ہے تو بلکل آسان طریقہ جس طرح میں نے آپ کو دکھایا بلکل آسانی طریقے سے ایڈجسٹ ہو جاتی ہے آپ کو مشکل ہی نہیں ہے اس میں ایڈجسٹ کرنے کی اس کے جالیوں کے اوپر انڈے رکھنے ہیں بس جالی کے اوپر انڈا رکھیں اور اللہ کا نام لے گے اس کو چلا دیں کتنے انڈے اس مشین میں آئیں گے یہ پانچ سو انڈے کی ہے جی تین ٹری ہیں اس کے اندر یہ آگے نیکس جو بلو کلر کی ہے یہ کتنے انڈے والی ہے یہ دو سو انڈے کی ہے سپیس ہم نے اس میں بھی اچھی خاصی دی ہوتی ہے کہ کسٹمر جس وقت انڈے گریٹیشن کے لیے آتگو ماتا ہے تو اس کو مسئلہ نہ آئے صحیح تو یہ نیچے سے سٹارٹ کریں گے آپ کو یہ دکھائیں گے یہ دکھائیے گا پہلی دفعہ میں دیکھ رہا ہوں یہ آپ چیک کریں یہ سات دار پانچ سو کا دیں گے کسٹمر کو کتنے انڈے آئیں گے اس میں اس میں تقریباً دو سو انڈا آئے گا دو سو نہیں آئے گا تو ایک سو اسی آ جائیں گے اور یہ لائٹ بہت کم لیتی ہے تیس وارڈ پر چلتی ہے دیکھیں نا بیک اپ کا لوگوں کو مسئلہ ہوتا ہے یو پی ایس نیا لے گیا ہو اس کے لیے بیٹری بڑی کرو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے اب اس پہ ہی استعمال کر سکتے ہیں اس کو ہم یو پی ایس پہ بھی استعمال کر سکتے ہیں یہ آپ چیک کر سکتے ہیں جی یہ ساٹھ ہنٹے کی ہے صحیح یہ جو سیل بغیرہ کا شکین لوگ ہیں ان کے لیے ہم نے تیار کی ہے یہ سر اندر ایک سینسر نظر آ رہا ہے یہ کیا چیز ہے یہ اس کا سینسر ہے جی یہ ادھر جس طرح ہم نے لگا کے دیا ہوتا ہے اسی طرح ہونا چاہیے یہ اس کو زیادہ آپ کرتے ہیں تو اس طرح ہوا میں کر دے ہیں ہوا میں رہنا چاہیے اس کا کام کیا ہے یہ اس کو اندر سے سادہ لفظوں میں بتاتا ہوں یہ اس کو اندر سے سون کے بھار والے کو بتاتا ہے یہ ادھر سے اس کا سینسر ہے یہ اندر سے فیل کر کے اس کو بتاتا ہے کہ اندر کیا ٹمپریچر چال رہا ہے اس کو بتائے گا اس پہ اس کا ٹمپریچر بتائے گا بلکل جی یہ تھرمو سٹیٹ پہ بتائے گا جتنا ٹمپریچر آپ نے سیٹ کیا انڈے کو جتنا چاہیے اس نے وہ بتانا ہے اتنا ہو گیا اس نے اس کو بند کروا دینا بلکل ادھر ایک سراخ بھی آپ نے کیا ہوگا یہ کیا ہے یہ ہواگے ہم نے سرکولیشن بنائی ہوتی ہے وہ ایر سرکولیشن بناتے ہیں جو ہواگ پوری طرح سرکل کرے گی تو پھر ہی آپ کے ارزلٹ اچھا آئے گا اگر پوری طرح سرکل نہیں کرے گی تو پھر اچھا نہیں آئے گا صحیح ٹھیک ہوگا جی تو سار بہت شکریہ آپ نے بہت سی اچھی اچھی انفرمیشن ہمیں آج دی ہیں انکوبیٹر کے حوالے سے اور میں امید کرتا ہوں کہ میرے دیکھنے والے سبسکرائبر جو ہیں میرے دوست ہیں ان کو ضرور کوئی نہ کوئی فائدہ ملے گا آپ کی باتوں سے اسی کے ساتھ ہمیں دیجئے اجازت انچالا نیکس کسی ویڈیو میں ملاقات ہوتی ہے دوستو اسلام علیکم